جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں پوائنٹ آف پبلک ایمپورٹنس پر آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف دلانا چاہوں گا جو میرے خیال میں پورے پاکستان لیکن بالخصوص بلوچستان کے عوام کے جیبوں پر شب خون مارنے کے مترادف ہے یہ بہت سسٹیمیٹک ڈاکا ہے یہ بہت سسٹیمیٹک چوری ہے جی کیا ساری وہ یہ ہے جناب والا کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک درات گئے پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا کہنے کو تو یہ ایک لیٹر میں پانچ روپے کا اضافہ ہے لیکن اس کو اگر آپ اس غریب صوبے کے عوام کی اوپر بوجھ سمجھیں تو میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کھروڑوں اور عربوں روپے ماہانہ غریبوں کے جیب سے نکالنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے بلوچستان ویسے ہی غریب العال صوبہ ہے بلوچستان رکبے کے علاقے سے بہت پہلا ہوا ہے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بلوچستان کا ایک غریب آدمی ویسے بھی بلوچستان میں غربت 86 فیصد سے زیادہ ہے 86 فیصد آبادی غربت سے نیچے کی زندگی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں تو جناب والا اس کا برائے راست اثر تجارت پہ پڑتا ہے اس وقت جب ہمارے سردوں پر تیل کا کاروبار بند کر دیا گیا جب فینسنگ ہوئی تو اس وقت دس ازار کے قریب گاڑیاں جو ٹرک جن کو کہتے ہیں پرانے ٹرک وہ اس وقت بیکار کڑے ہوئے ہیں لوگوں میں لوگ ویسے ہی نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں ہماری سردوں سے جب تجارت بند ہو گئی تیل کی تیل کی قیمتیں بڑھی زراد کے شعبے میں تیل کا استعمال ہوتا ہے ٹریکٹر کے لیے گاڑیوں کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے فصلوں کی اسکول کے لیے بچوں کا آنا جانا اور تعلیم قیمت میں بھی ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوتا ہے تو جب پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا کسی غریب صوبے کے تشہریوں کے تمام زندگی پر اثر پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت جب اس طرح یہ تیل کی قیمتیں بڑھاتا ہے بہیسیت وفاقی وعدت یہاں کے چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ ایک خط کم از کم لکھتا لیٹر لکھتا کہ یہ بوجھ شاید کوئی اور صوبے کا شہری برداشت کر سکتا ہے لیکن بلوستان میں تبہال زراد جس کا قصے ابھی آپ سن رہے ہیں یہ زراد یہ جو تسیب کی فصلے ہیں یہ چھو ہماری جو تجارت ہے یہ ہمارے تیل پہ ہی ہوتا ہے مائی گیروں کے لیے تیل بند کر دیا گیا ہے تو جب یہ پاکستانی تیل اور ڈیزل کا استعمال ہوگا تو ہمارے لوگ اور بھی بوک اور پیاس کا شکار ہوں گے تو لہذا جناب والا جو اوگرہ نے ایک روپے اضافے کی بات کی تھی آئل ان گیس ریگولٹری اتارٹی حکومت نے پانچ روپے بڑھا دیئے تو اس اسمبلی کی توسط سے میرے خیال میں اگر سب اس بات پر متفق ہوں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ وہ ایک وفا کی وعدت بیسی دبلوستان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے لہذا ایک نیا میکنزم بننی چاہیے نئی پالسی بننی چاہیے دور دراز علاقوں پر مشتمل علاقوں کے لیے تیل کی الگ قیمتیں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں یقصہ قیمت تب ہی ہو سکتا ہے جب لوگوں کا میار زندگی یقصہ ہوں پاکستان میں میار زندگی یقصہ نہیں ہے کچھ لوگ مئینے کے دو سے چار لاکھ روپے کماتے ہیں کچھ لوگ دو ہزار روپے بھی نہیں کما سکتے جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو معاشرے میں ادم مساواد بڑھتا ہے اور یہ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو فلفور واپس لیا جائے اور بلوچستان کے لیے بالخصوص جب سرادات بند کیے گئی ہیں تجارت بند ہیں ہماری زراد تباہ ہے تو بلوچستان میں کم از کم تیل کی حوالے سے قیمتیں مختلف ہونی چاہیے سر ایک اور اہم موضوع کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج پیشنٹ سیفٹی دے ہے یعنی مریضوں کے تحفظ کا عالبی دن ہے اور بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مریضوں کے آلات ویسے ہی گزشتہ چالیس پچاس سالوں سے تو ابتر تھے لیکن اس گورنمنٹ نے جو تین سالوں سے وزارت سید کا شعبہ وزیر آلہ کے پاس ہے ایم ایس ڈی نے کوئی ڈیٹ دو سال سے پرچیزنگ نہیں کی عدویات کی کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ سیفٹی پیشنٹ سیفٹی دور کی بات ہے آپ کے آسپیٹلز میں کوئی ایک سہولت بھی پورے بلوچستان میں نہیں ہے کینسر کے بارہ ہزار پیشنٹ بلوچستان میں سالہ نہ انتقال کرتے ہیں روزہ نہ ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں بلوچستان کے کسی بھی اسپیتال میں جائیں میٹرنل موچلٹی کے حوالے سے ابھی صبح ہمیں بریفنگ دی گئی پریزنٹیشن دی گئی کہ بلوچستان میں جو شرائع اموات زچگی اور بچگی کے حوالے سے مائیں ایک لاکھ میں سے تقریباً ایک ہزار کے قریب مائیں جو ہیں وہ زچگی کے دوران جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اسی طرح بلوچستان میں پورے بلوچستان میں ایک سرکاری لیبارٹری نہیں ہے جہاں پر غریب آدمی جا کے اپنے ٹیسٹ کروا سکی پراویٹ لیبارٹریوں میں پندرہ سے بیس ہزار تیس ہزار روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشنٹ سیفٹی ڈے کے حوالے سے عالمی سہیت ڈے کے حوالے سے جو وزیرعالہ ہیں جنہوں نے دو سال سے تین سال سے سہیت کا شعبہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے بلوچستان میں تمام شعبے تباہ ہو گئے بلوچستان میں اکمرانی کے تمام شعبے تباہ ہو گئے لیکن کم از کم سہیت کے شعبے پر تو رحم کرتے اتنی مرکزیت انہوں نے سہیت کے شعبے میں بنا دی جس سے سہیت کا شعبہ مسلسل تباہی کا شکار ہوا یہ کچھ ڈیٹا میرے پاس ہے جس میں پیشنٹس کا ہے جس میں آسپیٹلز کا ہے جس میں عدوائد کی عدم فرامی کا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے امراض کے باعث بلوچستان میں امواد کا ہے لیکن وقت کی کمی ہے میں پیش کرنا نہیں چاہتا انشاءاللہ جب ایک دو دن کے بعد ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے اس میں ہم اس کو پیش کریں گے شکریہ جنگی شکریہ سانا ملوچ صاحب تینکیو